انسان کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ اپنے سے دور دوستوں رشتہ داروں اور ساتھ کام کرنے والوں سے رابطہ رکھ سکے اب سے کوئی سو سال پہلے تک وہ کسی کو چٹھی لکھ کر دنوں اور ہفتوں میں اس کا جواب حاصل کر کے یہ خواہش اور ضرورت پوری کر لیتا تھا البتہ بعض ایسے موقع ہوتے تھے کہ گفتگو کر کے فوراں معاملے کو تیہ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ جاتا تھا پچھلے صدی کے آخر میں ایک سائنسی ایجاد نے انسان کے لئے اس زبردست کمی کو پورا کر دیا ٹیلی فون ایجاد ہوا اور انسان گھر بیٹھے سینکڑوں ہزاروں میل دور دوسرے لوگوں سے اس طرح بات کرنے لگا جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھے ہوں ٹیلی فون کی ایجاد ایک امریکی باشندے نے اٹھارہ سو چیتر میں کی پہلی دفعہ وہ اپنے ایک دوست سے جو مکان کے نیچے کی منزل میں ایک کمرے میں تھا باتشیت کرنے میں کامیاب ہو گیا اس امریکی کا نام الیکزینڈر گرہم بیل تھا اس کے دوست کا نام واتسن تھا یہ دونوں کچھ دنوں سے ایک آلے پر تجربات کر رہے تھے مگر اس دن کامیابی اچانک اور ڈرامائی تھی گرہم بیل نے اپنے آلے پر یہ تعریفی الفاظ کہے میسٹر واتسن برائے مہربانی میرے پاس آئیے اور ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب چند لمحوں میں واتسن ان کے پاس موجود تھے وہ خوشی سے چیف رہے تھے کہ انہوں نے گرہم بیل کی آغاز سن لی تھی اور آلہ ٹھیک کام کر رہا تھا بہت جلد ٹیلی فون امریکہ سے یورپ بھی پہنچ گیا مگر ابھی یہ عجوبہ ہی تھا بہت سے لوگ جب تک خود بات کر کے تصدیق نہ کر لیتے اس وقت تک اسے فاصلے سے بات کرنے کا آلہ مانتے ہی نہ تھے بات ہی کچھ ایسی تھی انسان کی آواز تار کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا پھر دو مقامات یا دو گھروں کے درمیان دو تار بھی لے جانے ہوتے تھے تب ہی بات ہو سکتی تھی یہ بڑا لمبا کام تھا اور اس میں بڑا خرچ آتا تھا لیکن چند ہی سال کے اندر ٹیلی فون ایکسچینج اجاد ہو گئے اس سے یہ ہوا کہ ہر گھر یا دفتر سے دو تار صرف قریب کے کھمبے تک ہی پہنچانے پڑتے اور ایکسچینج میں سوچ بورٹ کے ذریعے ایک سے دوسرے گھر یا دفتر سے بات ہونے لگتی پہلے پہل تو ایک آدمی یہ کام سر انجام دیتا تھا کہ ایک گھر یا دفتر سے آئے ہوئے تاروں کو سوچ بورٹ پر دوسرے گھر یا دفتر کے تاروں سے ملا دیتا بہت دن تک یہ ہوتا رہا لیکن پھر بجلی کا سوچ بورٹ اجاد ہو گیا یہ خودکار تھا ٹیلی فون پر نمبر پڑ گئے اب ٹیلی فون ڈائل پر جو نمبر گھومائیے سوچ بورٹ پر خودکار آلہ اس نمبر کے تاروں کو جوڑ دیتا ہے شروع شروع میں یہ سہولت کسی ایک شہر کے لیے ہوتی تھی شہر کا کوئی بھی نمبر ایکسچینج کا خودکار آلہ ملا دیتا تھا البتہ اگر ایک شہر سے دوسری شہر میں ٹیلی فون کرنا ہوتا تو آپریٹر یا آدمی کی ضرورت ہوتی تھی جس کو بتایا جاتا کہ فلان شہر میں فلان نمبر ملا دو تب وہ تار ایکسچینج میں جوڑتا تھا اس طرح ایک شہر سے دوسری شہر بات ہو سکتی تھی البتہ چند سال پہلے کچھ اور ترقی ہوئی اور ایک شہر سے دوسری شہر کا رابطہ بھی خودکار آلے کے ذریعے ہو گیا شہروں کو بھی نمبر مل گئے آپ شہر کا نمبر ڈائل کیجئے پھر جو نمبر درکار ہے وہ ڈائل کیجئے دوسری شہر کا نمبر خود بخود مل جائے گا اور اب چند برسوں سے آپ ایک ملک سے دوسری ملک کے کسی نمبر کو خودکار برکی آلات کے ذریعے ملا سکتے ہیں ملکوں کے بھی نمبر مل گئے اس طرح اب آپ ایک ملک کے ٹیلی فون سے دوسری ملک میں ٹیلی فون پر صرف انگلی کی جمبر سے بات کر سکتے ہیں ایک ملک سے دوسری ملک کا رابطہ سیٹ لائٹ یعنی خلا میں مسنوی سیاروں کے ذریعے قائم ہوا ہے اس کے علاوہ سمندروں میں تار بھی بچھائے جا رہے ہیں اور ان قریب دنیا بھر میں تاروں کے جال سے ٹیلی فون کا رابطہ قائم ہو سکے گا فیلحال مسنوی سیاروں سے مدد لی جا رہی ہے اور ان میں رکھے ہوئے آلات ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹیلی فون کی سہولت مہیا کر رہے ہیں ٹیلی فون کا آلہ کیسے کام کرتا ہے دراصل انسان کی آواز ویسے تو ہوا میں لہراتی ہوئی صرف چند سو میٹر تک جا سکتی ہے پھر یہ ٹیلی فون سنکڑوں کلومیٹر تک آواز کو کیسے لے جاتا ہے تو پیارے دوستوں یہ کام برکی لہروں کی ذریعے ہوتا ہے ٹیلی فون کے نظام میں آواز کے بجائے اس کی برکی لہروں کی شکل سے کام لیا جاتا ہے اور بجائے ہوا میں ارتعاش کے تاروں پر برکی لہریں دوڑتی ہیں ٹیلی فون کے آلے میں دو حصے ہوتے ہیں ایک مو پر لگایا جاتا ہے اور دوسرا کان پر جو حصہ مو پر لگایا جاتا ہے اسے ٹرانس میٹر کہتے ہیں یہ مو سے نکلی ہوئی آواز کی لہروں کو ہوا میں موجود برکی لہروں کی شکل دے دیتا ہے یہ برکی لہریں تاروں کے ذریعے دور تک جا سکتی ہیں زیادہ فاصلے کے لیے ان کی قوت بڑھائی جا سکتی ہے برکی لہریں تاروں کے ذریعے جب یہ فاصلہ تیہ کر کے دوسرے سرے پر پہنچتی ہیں تو ٹیلی فون کے آلے کا دوسرا حصہ کام کرتا ہے وہ حصہ جو کان پر لگا ہوا ہے اس کو ریسیور کہا جاتا ہے ریسیور میں برکی لہریں دوبارہ آواز کی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور کان پر رکھے ہوئے حصے سے آواز آنے لگتی ہے بلکل وہی آواز جو برکی لہروں میں تبدیل کی گئی تھی واپس اپنی اصل یعنی آواز کی شکل میں آ جاتی ہے اس لحاظ سے سارا عمل یہ ہوتا ہے کہ آواز کو پہلے برکی لہروں کی شکل دے دی جاتی ہے لیکن سفر تیہ کرنے کے بعد یہ برکی لہریں دوبارہ آواز کی لہروں میں واپس آ جاتی ہیں ٹیلی فون میں ٹرانس میٹر اور ریسیور یہ کام انجام دیتے ہیں اب تو دنیا میں ایسے ٹیلی فون بھی ایجاد ہو گئے ہیں جن پر بات چیت کرنے والوں کی تصویر بھی آ جاتی ہے اور دونوں اشخاص ایک دوسرے کو دیکھ کر بات کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو کہ ایجادات پر مبنی تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو اللہ حافظ